ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر آج میں لے کے آئے ہوں تحریکی ریسپی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو ایک بار گھر پہ ضرور ٹرائے کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیسی بنی میں نے کچھ انگریڈینس لیئے ہیں پیاز، ٹاماتر، لہسن اور ہری میرچ لیئے کچھ پیسے وے مسالے لیئے ہیں اور کچھ گرم مسالے لیئے جس میں میں نے لیا ہے دالچینی پاورڈر، لاؤنگ پاورڈر، الائچی پاورڈر، بڑی الائچی پاورڈر، جاویتری، جائفل اور زیرہ اس کے بعد ہم نے لیئے ہیں ایک کیجی یالو جسے میں نے چھیل کے واش کر کے بھگو دیئے تھے تاکہ یہ کالی نہ پڑے آپ کو جو بھی شیپ پسند ہو آپ شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں مجھے یہ شیپ پسند تھا اس لئے میں نے اس شیپ میں کٹ کی ہیں اور پھر میں نے دو کیجی چاوڑ لیئے ہیں براؤن والے آپ کو جو بھی چاوڑ پسند ہو آپ وہ چاوڑ لے سکتے ہیں میں نے براؤن والے چاوڑ لیئے تھے اس کو ایک گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا تاکہ جب ہم اس کی تہری بنایا ہے تو یہ سوفٹ بنے پھر ایک ہم جار لیں گے اس میں ہم ٹاماتر، لہسن اور پیاج ایٹ کریں گے تاکہ ہم اس کی پیوری بنا سکے اور اس کو جب ہم گریوی بنائیں سبجی بنایا ہے یعنی تہری کے لیے اس میں ہم ایڈ کر سکیں اب ہم ایک برطن رکھ دیں گے اس کے اوپر اور وہ برطن جو تھوڑا سا ہیٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل سرسو کا بھی آئل آپ ڈال سکتے ہیں اور ریفارنٹ تیل بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سرسو تیل یوچ کیا ہے اب وہ تھوڑا سا ہیٹ ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی پیاج پیاج جب ہماری براؤن ہو جائے گی تب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہمارے کھڑے مسالے ہیں زیادہ تر لوگ پہلے کھڑے مسالے سے فرائی کرتے ہیں یعنی بگھارتے ہیں بٹ میں نے آج پیاج سے بگھارا ہے کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ آج میں پیاج پہلے ڈالوں گی بعد میں کھڑے مسالے ڈالوں گی جو پیاج ہے وہ تھوڑا ہلکا ہلکا براؤن ہونے لگا ہے یہ تھوڑا سا اور براؤن ہو جائے گا تب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے کھڑے مسالے لیے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہمارا پیاج تھا وہ ہلکا سا اور براؤن ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو کھڑے مسالے لیے ہیں کھڑے مسالوں میں ہم نے لیا ہے زیرا ہنگ اور تیج پتہ اگر آپ چاہیں تو دالچینی وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں بٹ میں نے اسکپ کیا مجھے تھوڑا سا لائٹلی بنانا تھا تہری کو زیادہ ہیوی نہیں کرنا تھا مسالوں سے اس لئے میں نے تھوڑا تھوڑا سا ہی لیا ہے پھر اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیوری جو ہم نے بنایا ہی تھی آپ چاہیں تو پیوری میں ادرگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ ادرگ میں نے اسکپ کر دی میں نے ایسے ہی بنایا ہے آپ کو اگر اچھی لگتی ہو ادرگ تو آپ ادرگ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ اس کا جو کلر ہو وہ چنج ہو جائے اور جو ہمارا تیل ہے وہ چھوڑ دیں گریوی کا مسالہ چھوڑ دیں یہ دیکھئے جو تیل تھا وہ چھوڑ دیا ہے مسالے نے اب ہم اس کو تھوڑا سا اور ہلکا سا بھونیں گے پھر ہم اس میں پیسے ہوئے مسالے ڈالیں گے اس میں ہم نے دو چمچ ہلدی پاورڈر لیا تھا دو چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ ہم نے لیا تھا اس کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے ایڈ کریں گے تاکہ یہ جلے نا جب یہ جل جاتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے اس لئے ہم اس میں پانی ڈال کے تو اس میں ہماری جو گریوی ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ایڈ کر سیتے آپ چاہے تو ڈاریکٹ لی بھی ڈال سکتے بٹ جو ایسے کر کے جو اس کا فلیور آتا ہے وہ اتنا اس میں اچھا نہیں لگتا ہے جب ہم ڈاریکٹ ڈالتے ہیں اب اس کو ہم ہلکا ہلکا سا چلا دیں گے اور تھوڑی دیر پتنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے گرم مسائلیں لیے تھے پیسے ہوئے تھوڑے سے زیرہ وغیرہ اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اس میں بھی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کا لیکویٹ بنا کے اس کو بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ہمارے مسائلوں کا فلیور ہے وہ اچھی طریقے سے گریوی میں مل جائے اور جب ہم تہری کھائیں تو ہمیں مجھا ہی آ جائے تہری کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اس کو آپ پکنک کے بھی بنا کے لے جا سکتے ہیں آفیس وغیرہ کہیں بھی جائیں تو تہری بنا کے لے جائیں بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں میں نے ایک نیمبو کا سلائس دیا آپ چاہے تو نیمبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں بٹ میں نے نیمبو کا سلائس اس لے لیا ہے تاکہ اس کا فلیور جو ہوتا ہے چھلکے کا اور نیمبو کا وہ اچھے سے مکس ہو جائے وہ کھانے میں اچھا لگے اب ہمارا جو گریوی کا تیل گریوی ہے اس نے تیل چھوڑ دیا ہلکا ہلکا اس کو ہم تھوڑی در اور بھونیں گے یہ دیکھیں جو گریوی تھی وہ اچھے سے ہو چکی ہے مطلب پک گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو آلو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں گو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں مطر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بھر میں نے کھالی آلو ایڈ کی ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا چلا دوں گے اور پھر تھوڑی در پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی یعنی یہ بھون جائیں اس میں ایڈ کروں گی نمک نمک میں نے تین چمچ ایڈ کیا آپ اپنے سوادہ نمک ایڈ کر سکتے ہیں میں دس لوگوں کے لیے یہ تحریح بنا رہی ہیں اس لیے میں زیادہ میں نے چاول بھی لیے آلو بھی اور نمک بھی زیادہ ہی ڈالا ہے پھر میں نے ایڈ کر دیئے ہرے میرے جو میں نے پہلے ہی کٹ کر لیے تھے اب ہم اس میں تھوڑا سا اس کو ایسے ہی بھون لیں گے پھر اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے ایسے ہی اس لیے بھونیں گے تاکہ جو نمک کا فلیور ہے اور جو گریوی مسالے پڑے ہوئے ہیں وہ آلو میں اچھے سے پیوست ہو جائیں مکس ہو جائیں تو ہمارے جو آلو ہیں وہ کھانے میں اچھے لگیں اب ہم اس کو دیرے دیرے سے ایسے ہی چلاتے رہیں گے جب یہ اچھے سے بھون جائے گا اس کا تیل چھوڑ دے گا تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہمارے چاول ہیں چاول ایڈ کریں گے اس سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تاکہ جو ہمارے آلو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اور کھانے میں کوئی دکت نہ ہو ہمیں کچھے کچھے نہ لگیں اس لئے ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی در پکنے کے لئے رکھ دیں گے جب ہمارے آلو گل جائیں گے تب آپ سے ملتے ہیں چلیے اس کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے آلو گل رہے ہیں یا نہیں گلیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو ایک بار گھر پر ضرور ٹرائے کریے اور بچوں کو بھی کھلائے گھر پر خود کھائیے اور دوست آئے ان کو بھی کھلائے وحمان آئے ان کو بھی کھلائے یہ دیکھیں جو ہمارے آلو تم جھوڑی گریوی ث şeh dessیبان сторز ان 것도 Con oko pewif Gotti ہمارے ری ڈیڑیاalerہική غلوھ ہیں کہ ہمارے آلو نے گل نہیں وہ جنinsky جب چاول ڈال دیں گے تو یہ لہب نہیں پائیں گے ابھی اس میں پانی اڈال کے ہم تمہیں گل سکتے ہیں یہ دیکھیں جو ہمارے آلو کھل تو ہمیں گل چکی ہیں امیوں گے گل چیتے ہیں chiliesے گھر پک جائے گی یہ دیکھئے جو ہمارا گریوی تھا وہ اچھے سے تیار ہو چکی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاول میں نے جو چاول تھے وہ پہلے ہی بھگو دیا تھے آپ جو بھی چاول ہیں ان کو تھوڑی دیر پہلے بھگو دی وہ سافٹ بنتے اور کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھئے میں نے چاول بھی ایڈ کر دیں اب اس کو میں تھوڑا ہلکے سے ایسے کر کے چلا دوں گی اس کے بعد میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی اور اسے ڈھک کر کے رکھ دیں تہری بہت اچھی لگتی ہے آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں دیکھئے اب میں اس کو ہلکا ہلکا سے چلا دوں گی چلانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی ہم اس کو اس لیے چلائیں گے کیونکہ یہ جس کا جو مسالہ ہے گریوی کا وہ اچھے سے چاول میں مکس ہو جائے الگ الگ نہ لگے کھانے میں اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے ہم نے ملا دیا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی آپ جتنے بھی چاول نے اس کے دو امگل یعنی کی ایک چوتھائی آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اتنا ہی پانی ایڈ کر دیا ہے کہ ہماری چاول اچھے سے پک جائیں گل جائیں اور کھانے میں اچھا لگیں کچھے کچھے نہ لگے اس لیے ہم نے پانی اوپر تک ایڈ کر دیا ہے چاول کے تھوڑا سا اوپر تک اور پھر ہم اس کو دھک کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہماری جو تہری ہے وہ اچھے سے بن جائے اور پھر ہم اس کو سرب کریں گے آپ اسے رائتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چٹنے کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں اور آپ اگر چٹپٹی بنائیں گے یعنی کی سپائسی تو آپ اس کو سادہ ہی ایسے ہی کھا سکتے ہیں میں نے نمک چیک کیا تو تھوڑا سا کم لگ جاتا تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا نمک اور ایڈ کر دیا ہے کیونکہ پہلے ہی نمک ایڈ ہو سکتا جب ہم اس کو کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے گھر پہ ایک بار ضرور ٹرائے کریں پھر میں دوں گی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور